مزیراعظم شباز شریف نے وفاقی کبینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت مکمل کر لی ہے نئی کبینہ کی البداری آج ہونے کا امکان ہے نو منتخب صدر حاصف علی زرداری کبینہ ارکان سے حلف لیں گے ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر وفاقی کبینہ بارہ سے چودہ وزراء پر مجتمل ہوگی پہلے مرحلے میں وزارت خزانہ خارجہ تبانائی منصوبہ بندی اور داقلہ کے قلم بن سوپے جائیں گے جبکہ وفاقی کبینہ میں عساقڈار اتا تارڈ خواجہ آسیب حسن اقبال محمد اور انگزیب کو شامل کیا جانے کا امکان ہے ساوک صدر عارف علوی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے آئین کی پازاری کی جو مناسب سنٹا وہ کیا غیر آئینی اقدامات کے الزام لگانے والے عدالتوں میں جائے مجھ پر آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ چلانا ہے تو شوک سے چلائیں میری کوشش رہی کہ ملک کو جوڑا جائے پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات بانی پی ٹی آئی کو رہائی دیں انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران مزید یہ بھی کہا نو مئی کو جنہوں نے قانون تھوڑا انہیں سزا ملنی چاہیے پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے کشیدگی کو ختم ہونا چاہیے یہ اگر لوگ کے الزامات ہیں تو کوٹ بھی موجود ہے عدالت بھی موجود ہے عدالت میں جائیں کہ میں نے حالت نہیں لیا تھا اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور آرٹیکل سیس کے تحت اگر مخدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اسے اعتبار سے کیا اور کوٹ نے بھی یہ نہیں کہا جیجمنٹ کے اندر جیجمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کوٹ نے آرٹیکل سیس کا کوئی ذکر نہیں کیا اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل سیس پر مخدمہ کر لے تو کوٹ کھلا ہوا ہے معاملہ لیڈر ہے جو عوام کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ مشکل راستوں میں میرے ساتھ چلو اس لیڈر نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا لوگ کہتے تھے جیل میں نہیں رہ سکے گا لوگ کچھ کہتے تھے اس نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا اور میں نے بھی ان کو بہت سارے مشورے دیا تھے وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے کیونکہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں میں نے کہا تھا جی اسیمبلی سے مت جائیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی کے پی کی اسیمبلی مت توڑیں مگر جب دو کروڑ عوام یہ فیصلہ دے دے تو آریف علوی کی کیا رائے کی اہمیت ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے لوگوں نے تو آریف علوی نے جو مشورے دیا وہ غلط ہی دیا ہوں گے علیہ امین گناپور نے سائفر کیس پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ چیف جسیس ہو پاکستان سائفر کیس پر جوڈیشل کمیشن بنائے سائفر سازش کے پیچھے علاقار ایک دن سامنے آئیں گے بانی پی ٹی آئی کا فی ٹرائل اور جلد رہا کیا جائے انہوں نے پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ آصف علی زرداری نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طریقے سے گاڑیاں لیں وہ ملک صدر بن گئے شباہ شریف نے منی لوڈنے کی وہ ملک وزرعہ آزم بن گئے عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے میں آج جو چیف جسیس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اف جل سائفر کے اوپر جنشل کمیشن منایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو ایمپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل عمران خان کو رہا کیا جائے آج جو شخص آثیر زرداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشہ خانے سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاڑیاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے شباہ شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائنڈنگ کی اس کے ایک کاؤنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹیٹیاں کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر آزم ہے وزیر آزم شباہ شریف نے رمضان ریلیف پیکس کا حجم ساڑھے سات عرب روپے سے بڑھا کر ساڑھے بارہ عرب روپے کرنے کی دایت کی ہے ریلیف پیکس کا دارہ کار وسیع کرنے کے اقامات بھی جاری کیے ہیں روزہ داروں کے لیے خوشخبری رمضان ریلیف پیکس میں پانچ عرب روپے کا اضافہ حجم ساڑھے سات عرب سے بڑھا کر ساڑھے بارہ عرب کر دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ موبائل یونٹس پر بھی سستی اشیاء ملیں گی وزیر آزم آفیس کے مطابق رمضان ریلیف پیکس کے دہے چاند رات تک انیس اشیاء بازار سے سستے داموں ملیں گی یوٹیلیٹی سٹورز کے علاوہ بارہ سو موبائل پوائنٹس اور تین سو مستقل ریلیف مراکس قائم کیے جا رہے ہیں موبائل یونٹس کے ذریعے سستہ آٹا فرام کیا جائے گا مقامات کا تائیون جی پی ایس کی مدد سے کیا جائے گا موبائل ایپ کے استعمال کی رہنمائی کے لیے خصوصی ویڈیو جاری کی جائے گی ریلیف پیکس کے ذریعے تین کروڑ چھانوے لاکھ خاندانوں کو سستے داموں اشیاء دی جائیں گی آٹے پر فی کلو ستتر روپے اور گھی پر فی کلو ستتر روپے سبسیڈی دی جائے گی گھر کی دہلیز پر پہنچے گا عوام کا حق ایسا کہنا تھا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا یہ حق پہنچا یا موسیق عوام کے نصیب میں پھر سے ہیں وہی لمبی کتاریں اور دھکے ان کے حکمات کا کیا بنا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں مہنگائی سے متعلق خبر چامل کرتے ہو آپ کو بتائیں کہ لاہور رمضان المبارک کے قریب آتے ہی مارکیٹوں میں اشیاء خرونوش کی خریداری بڑھ گئی منافع خور بھی سرگرم ہو گئے ایک ہفتے میں سبجیوں کے نرخوں میں ستر روپے فی کلو تک اضافہ ہوا ہے مہنگائی سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے قریب آتے ہی مارکیٹوں میں اشیاء خرونوش کی خریداری بڑھ گئی ہے منافع خور بھی سرگرم ہو چکے ہیں ایک ہفتے کے دوران ہی سبجیوں کے نرخوں میں ستر روپے فی کلو تک اضافہ ریکارڈ ہفتہ بھر میں ٹیمارٹر باون روپے فی کلو مہنگے ہوئے ٹیمارٹر کی سرکاری قیمت ایک سو ساٹھ روپے فی کلو مکرر لیکن مارکیٹ میں ٹیمارٹر دو سو روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں پیاز ہفتہ بھر میں پچاس روپے فی کلو مہنگے ہوئے پیاز کے سرکاری نیخ 250 روپے فی کلو ہیں مارکیٹ میں پیاز 300 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے درامدی پیاز 280 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے لیسن 70 روپے اضافے سے 610 روپے فی کلو ہو گیا مارکیٹ میں لیسن 800 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے جبکہ ادرک 35 روپے مہنگا ہونے کے بعد 600 روپے فی کلو ہے پھول گوبی 20 روپے اضافے سے 120 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے چائنہ لیمو تیس روپے مہنگے ہونے کے بعد ایک سو بچاس روپے فی کلو میں دستیاب پھلوں میں سیب دو سو سے چار سو اور امرود دو سو روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہے ہیں مارکٹ میں کیلے ایک سو بچاس سے دو سو بچاس روپے فی درجن میں دستیاب ہیں افتہ بھر میں فارمی انڈے بارہ روپے فی درجن مہنگے ہوئے فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت دو سو اکسٹھ روپے ہے جبکہ برائلر گوشت پانسو تیہتر روپے فی کلو ہے اب حکام کے مطابق پیر سے موڈل بازار ہی رمضان بازار بن جائیں گے جہاں کنٹرول ریٹ پر اشیاء فروخت کی جائیں گی سوشل میڈیا پر رمضان نگیبان پیکج کی ترسیل میں بدنظمی اور عدم فراہمی کی ویڈیو وارل ہوئی تو وزیرالہ پنجاب مریم نواز صوبائی کنٹرول گروم رمضان پہنچ گئیں اور عرباب اختیار کو کھری کھری سنا دی نو منتخی پنجاب حکومت عظم تو عوام کی فلاح کا لے کر چلی ہے مگر کیا عوام کی فلاح کے حکومتی دعوے پائے تکمیل تک پہنچ پائیں گے یا افسرشاہی حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑائیں گے اور عوام بنیادی حقوق کے حصول کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھاتے رہیں گے کو بتائیں کہ عاصف علی زرداری نے پاکستان کے چود میں صدق کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ایوانِ صدق میں منقضہ پروکار تقریب میں ان سے حلف لیا کابین اڈویہ نے نوم منتخب صدق کی تکرری کا نوٹفکیشن بھی چاری کر دیا گارڈ آف آنر آج دیا جائے گا یہ ریپورٹ دیکھئے ایوانِ صدق کو نیا مکین مل گیا عاصف علی زرداری دوسری بار منصب پر فائز ایوانِ صدق میں حرف برداری کی تقریب ہوئی چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے حرف لیا حرف برداری کی تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف صبح دوش صدر عارف علوی، سپیکر آیاز صادق، قائد نون لگ، نواز شریف سمیت، عرقین پارلیمنٹ اور سرویسز چیفز شریک ہوئے بلاول بھٹو زرداری، بختاور بھٹو اور آصفہ بھٹو بھی اس موقع پر موجود تھیں خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نہ آئے آصف علی زرداری پہلے منتخب صدر ہیں جو دوسری مرتبہ صدر مملکت کے منصب پر فائز ہوئے اس سے پہلے وہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک گیاربے صدر کی حیثیت سے عہدے پر پراجمان رہے آصف علی زرداری رہے گزرشتہ روز صدارتی انتخاب میں چار سو اکتالیس الیکٹرول ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی ان کے مدے مقابل سنی اتحاد کیانسل کے امیدوار محمود خان اچک زئی کو ایک سو اکیاسی ووٹ ملے تھے وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت مکمل کر لی ہے نئی کابینہ کی حل برداری آج ہونے کا امکان ہے نوم انتخاب صدر آصف علی زرداری کابینہ آراکین سے حلف لیں گے وزرائی کے مطابق ابتدائی طور پر وفاقی کابینہ بارہ سے چودہ وزراء پر مشتمل ہوگی پہلے مرحلے میں وزارت خزانہ خارجہ تبانائی منصوبہ بندی اور داخلہ کے کلمدان سو پیچھائیں گے وفاقی کابینہ میں حساق دھار اتاولہ تارڑ خاجہ آصف احسان اقبال اور محمد اور انگزیب کو شامل کیے جانے کا امکان ہے